السلام علیکم ڈیلیز کیسے ہیں آپ سب نیترکال کیا آپ کو پیلے سے ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھے سے خیرہ رکھتے ہوں گے تو آج کو ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے لانے سے پہنے آپ لوگوں سے مجھے ایک چھوٹی چی روگرسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کے اندر اپنا ازار ضرور کر لیجئے گا کچھ اپنا ٹاپک کے لئے تو دوستو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہے سرکی سے ریلیٹٹڈ مطلب کہ ہمارا آگے سیکٹمبر کا موس ہمارا ہے کچھ میں آپ کو بریڈن پیپس دوبار اور یہ پیپس جو ہیں صرف اور صرف وجیز کے لئے نہیں ہیں بلکہ لوگرڈ، فیشر، فینچیز یا آپ کو کوکٹیل کے لئے بھی یہ ساری بریڈن پیپس اگر آپ ازمائیں گے وہ آنے والے کچھ ٹائم میں مطلب سیکٹمبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ تو میں نے یہ ساری کی ساری ٹپس آجمائی میں ہیں آپ لوگ بھی ان کو آجمائیں اور برجی سے، لور سے، کوکٹیل سے جو بھی آپ پاس بریڈنے اور اچھی بریڈنے یہ بریڈن ٹپس بہت امپورٹ ہیں تو نمبر اون بھی ہمارکس ٹپ آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ نے اپنے جو برڈ ہیں ان کو ہیں جو کہ دھگمی اور سرکی سرکی سٹارٹ ہوئیے تو ہم ان کو پالک پروائید کریں گے ہم اپنے برڈ کو پالک پروائید کریں گے کیونکہ اگر ہم اپنے برڈ کو پالک پروائید کرتے ہیں تو جو ہے وہ گھرم فول ہوتا ہے اپنے برڈ کو اندر سے گھرم رکھتی ہے بریڈن کے جہاں سے بھی اور ان کی فیمنٹی اور کچھن کو بھی پورا کرتی ہے نمبر ٹو کا مہرباز جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کونس آپ نے اپنے برڈ کو جو ہے وہ چھلی ضرور آزمی آپ نے اپنے برڈ سے جو ہے پروائید کرنی ہے ان سے بریڈ کے لئے کیونکہ اس کے اندر بھی کافی ایسے ویلنرلز ہوتے ہیں جو کہ برڈ کی اندر کی کو پورا کرتے ہیں تو آپ نے کون بھی لازمی اپنے برڈ کو استعمال کرنا ہے نمبر ٹھلی پہ جو پر پر سیدھ آتی ہے وہ آتی ہے سپورٹ سپورٹ سمجھان کہ آپ ایسے سیڈز ہوتے ہیں جن کے اندر سے پودے پتے ہیں آپ میں دیکھا ہی ہوگا باجرہ اپنے برڈ کے لئے اسکمال کرتے ہیں تو اگر وہ کہیں پانی لگ جائے یا مٹی کے پاس سے کسی چیز کے لیچے پڑا رہ جائے تو آپ لوگوں کو بجائے کہ اس کے اندر سے پتے کھوپیں لگ جائیں تو وہ جو ہے ایک نیچرل بریڈ نیچرل جو ہے تو سیدھ ہے جو اپنے برڈ کے لئے بہت ہی مفید ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے برڈ کو ضرور استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ دیٹیل ویڈیو ایک پڑھاؤں گا نیچرل کہ اس کو آپ اس طرح سے استعمال کر آ سکتے ہیں تو سب کی چھوپ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے آپ کو لازمی بتاؤں گا نمبر فوت کے ہمارے پار جو آتا ہے آئل رائز جو ہیں برڈ بہت ہی زیادہ شاک سے کھاتے ہیں بہت ہی لائک فیل کرتے ہیں بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر آپ ان کو بائل رائز جو ہیں وہ پروائیڈ کریں گے تو وہ لازمی کھائیں گے اور اپنے برڈ کے لئے وہ بہت زیادہ مطیق سامل کرتے ہیں نمبر فائیو پہ جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ وایل ایگ لازمی تمہارا رہا ہے وایل ایگ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ ضرور رکمنٹ کرنا ہوں کہ بریڈ بریڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کرنے پیسیز کے اندر وہ ایگ فوت کے اندر جو ہے وہ آپ نے مکس کر دینا ہے اور وہ اپنے برڈ کو توڑا پڑا سارے برڈ کو حیرت فیوز کرنا ہوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگ جو ہوتا ہے وہ گھرم ہوتا ہے جب آپ کے برڈ لوگ آپ نے بریڈ ایگ لازمی اشعمال کرنا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگ جو ہوتا ہے وہ اندر سے گھرم ہوتا ہے اور آپ کے برڈ کے اندر اگر صدی کی کوئی ہوگی یہ سسٹم یا کوئی اس کو صدی لگی ہے یا وہ اپنے جس طرح کبھی اندر کا سشم ہوتا ہے وہ اپنا برڈ جو ہے وہ ایک سوز کے ساتھ جو ہے وہ سوز کے ساتھ وہ ختم کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر سکس میں جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو ہری سب میں استعمال کرانے ہیں ہری سب جو جو اڑا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ مٹر مٹر جو ہوتا ہے نا وہ برڈز بہت ہی شوق سے کھاتا ہے سوڈی موٹل کوکٹیل اور دربر جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ شوق سے اس کو کھاتا ہے مٹر کو تو آپ نے اپنے برڈز میں رہا ہے وہ جو ہے نا مٹر بھی لازمی استعمال کرانے ہیں تو یہ ایسی پچھتین جو میں نے خود اپنے برڈز کے لیے جو ہے وہ اس پر عبال کرائی ہیں اور ان سے میں بریڈ لے چکا ہوں اور دوسری چیز اب میرے بریڈنگ سیٹک کے اوپر جو ہے وہ گرمی کا جو سسٹم تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے برڈز کا گتم ہوا سپٹمبر کے اندر سے سردی بھی سٹارٹ ہونے گی تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سردی سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی میں سسٹم سیٹ کروں گا وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ لوگ نے میری ویڈیو کو لائک نازمی کرنا ہے نوٹیفٹیشن کو ضرور پیس کرنا ہے تاکہ میری کوئی بھی اپڈیٹ ویڈیوز ہے وہ آپ تر لازمی پہنچے تو تب تک کے لیے انجازت دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ سے ضرور مناقات ہوگی انجلال دیجئے گا میرے نیکس ٹاپک کے لیے اور نیکس ویڈیو کے لیے کہ میں آپ لوگوں سے نیکس ٹاپک کے لیے ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے انجازت دیجئے اللہ حافظ